بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مریم اور آپ لوگ کیسے ہیں امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھے ہوں گے آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ اس پیاری سے پلاور کے بارے میں ہیں آپ اس پلاور کو ضرور جانتے ہوں گی اس کا نام گزانیا ہے تو سمر کے گزانیا کی کیسی کی جائے سب سے پہلے میں آپ کو آپ کے ساتھ بہت شیئر کروں گی ونٹر میں تو اس کو فل سن چاہیے ہوتا ہے لیکن جب سمر آتے ہیں تو تھوڑے سے اس کے لیفز اگر آپ اس کو زیادہ دھوپ میں رکھیں گے تو اس کے لیفز جو ہیں وہ برن ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو میں نے آپ کو جس دکھانے کے لیے اس کو دو تیم دینوں کے لیے میں نے اس کو دھوپ میں رکھ چھوڑا تھا اور یہ دیکھیں اس کے لیفز دیکھیں یہ برن ہو گئے اور جب یہ برن ہو گئے تو میں نے اس کو اٹھا کے شیڈ میں رکھ دیا صرف جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے کچھ دن مجھے ٹائم بلکل بھی نہیں ملا لیکن میں نے اس کو خود رکھا تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ اگر آپ اس کو سن میں اس طرح سے رکھیں گے جیسے کہ اپرل کا مہینہ ہے اور وہ سخت تھوپ ہے تو پتے اس کے برن ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو سب سے پہلے تو آپ اس کو اٹھا کے کسی سیمی شیڈ میں رکھتے ہیں جہاں پہ تھوپ چھن کر آتی ہو کبھی نہیں چھوڑے گا پرمنٹ پلانٹ بنتے رہے گا تو اس کو آپ بالکل شیڈ میں رکھیں یہ میرے پاس دو ہی پودے بچے ہیں کیونکہ باقی تو میں نے سارے مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں ملا ان دنوں تو اس کا شیڈ تھوڑا ہلک ہے اور اس کا تھوڑا دارک ہے تو بالکل بھی مجھے ٹائم نہیں ملا اور ابھی بھی یہ میری دیکھیں بھرپور فلاورنگ میری مجھے دے رہے ہیں تو کچھ فلاور میں نے اس کی اوپر رہنے دی ہیں جب وہ پک چائیں گے تو میں اتار لوں گی اور انشاءاللہ نیکسٹ ونٹر میں اسے اور پودے تیار کروں گی تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے جی سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو اٹھا کے شیڈ میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پانی کا بہت زیادہ دہان دینا ہے فٹلائزر ان دنوں اس کو کچھ پینا ڈالیں اب اس کو کسی فٹلائزر کی ضرورت نہیں ہے شیڈ میں رکھیں اور پانی ہمیشہ چیک کر کے دیں اگر بہت زیادہ بھی پانی دیں گے تو ایک تو آپ نے پہلی اس کو شیڈ میں رکھا ہوئے کہ آپ کے پاس پرمنٹ بن کے رہے تو پھر پانی ہمیشہ چیک کر کے دیں اگر مٹی بہت زیادہ سوگی کریں گے تو تب بھی آپ کا یہ جو پلانٹ ہے ساتھ چھوڑ دے گا کیونکہ چڑے کھوکلی ہو جاتی ہیں تو پودا خود بہت جڑ جاتا ہے تیسری بات اس طرح کی جو آپ کے لیڈز وغیرہ بن ہو گئے ہیں جو سپوائل ہو گئے ہیں جو آپ کو فلاور دے چکے ہیں ان کو علیدہ کر کے جو ہے بے شک اس کی کمپوسٹ بنا لیں گے اس کی کوئی خواد بنا لیں گے میں ان کو بلکل بھی نہیں پھینک دی میں ان کی خواد بنا لیتی ہوں چوتھی بات یہ کہ پانی آپ اس کو تب دیں جب اس کو ضرورت ہو اگر آپ اس کو فضول میں پانی دیتے رہیں گے تو پھر آپ کا پودا نہیں بچے گا جل جائے گا خراب ہو جائے گا اور پھر جو ہے اس کو اگر آپ کو بہت زیادہ من ہو رہے ہیں آپ کا پلانٹ ہرہ پر ہو آپ کو فلاورنگ دے تو پھر اس کو آپ پلکپٹ فٹیلائزر کا اوڈک کا میں نے اڈال سکتے ہیں لیکن ان دنوں ابھی اس کو ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ گرمی میں بھی یا آپ نے اس کو فٹیلائزر کسی بھی طرح کا نہیں ڈالنا ایک تو دھوپو تیز ہوتی ہے اور جو مٹی ہوتی ہے وہ بھی ہیٹ چھوڑتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا جو پودا ہے میں ساتھ ساتھ میں یہ الگ کر رہی ہیں یہ میرے سپوائل ہو چکے تو پھر وہ مٹی زیادہ گرم ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کا پودا جو ہے وہ جل جاتا ہے تو اس طرح کی جو بھی آپ کے اس طرح کے سپوائل ہوئے آپ کے لیوز ہیں اس کو الادہ کر دیں اس کو ٹرم کر دیں اس کو آپ نے شیڈ میں رکھنا ہے اور پانی کا خاص خیال رکھیں پانی اس کو تب بھی دیں جب اس کو پانی کی ضرورت ہو ٹھیک ہے اگر آپ اس کو فضول میں خاما خام میں پانی ڈالتے رہیں گے مٹی سوگی ہو جائے گے اور آپ کا پلانٹ اگلی سردیوں تک نہیں بچے گا ٹھیک ہے جی آج کی یہ میری ویڈیو اگر آپ کو انفرومیٹیو لگے ذرا سی بھی اچھی لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اگر کسی بھی پلانٹ کے بارے میں کوئی بھی کوسٹن ہو تو ضرور پہنچیں پوچھیں میں آپ کون سے دینے کی پھرپور کوسٹن آپ کون سے دینے کی کوشش کروں گی اگر مجھے اس کے بارے میں پتا ہوگا تو کیونکہ میں بھی آپ ہی طرح کی ایک انسان ہوں بس فرق یہ ہے کہ مجھے تھوڑا کچھ زیادہ گارننگ کا شوک ہے تو اب آپ کی خوست مریم آپ سے اجازہ چاہتی ہے انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کے لئے کسی اچھے سی پلانٹ کے ساتھ ویڈیو لے کے آؤں گی اور اپنا اور اپنے چانے والوں کا ضرور خیال رکھیں اور ان دنوں بہت احتیاط کیجئے کیونکہ جو کوورٹ ہے وہ بہت زیادہ سپریڈ ہو رہا ہے اور کیونکہ مجھے خود کو بھی ہو چکا ہے تو میں بہت اچھی طریقے سے فیل کر سکتی ہوں کہ انسان پر کیا گزرتی ہے تو اپنا اور اپنے چانے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں گھر سے کم سے کم نکلیں اور گارڈننگ کیجئے اور ہلتی رہی ہے اجازت چاہیے چاہتی ہوں